اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفا کے لیے سنت اور طبع نبوی کا بہتری نسخہ ناظرین کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنسمن بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں بزنسمن بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکس پائیوٹ لیمیٹیڈ مالگاو انڈیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے سواغت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے انٹرنیشنل ٹوف آئی نیوز دنیا کی پانچ بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بیباک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحی اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بیل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باق انداز میں بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائننشل ہیلپ مالی تعاون مالی مدد ضرور کیجئے سکرین پر آپ نظر ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے نائن سکس تری سیون فائی فور ون سیون ایٹ سکس اللہ نے جو بھی طاقت آپ کو دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی سہی دو سو پاس سو ہزار جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجئے چینل کو مضبوط کیجئے ہمارا ساتھ دیجئے ناظرین پہلی بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے پڑوسی ملک پاکستان کے انتخابات الیکشن کو لے کر امریکہ کا بڑا بیان آیا ہے کہ پاکستان کے انتخابات میں بدعنوانی کرپشن کی مکمل چھانبین ہونی چاہیے امریکہ ترجمان نے پاکستان میں اجتماع کے حق کی شہری آزادی پر بھی زور دیا امریکہ نے پاکستان کے انتخابی عمل میں مبینہ بدعنوانی کے الزامات کی مکمل تحقیقات کروانے کا مطالبہ کرتے ہوئے پاکستان میں اجتماع کے حق کی شہری آزادی پر بھی زور دیا ہے اور خبریں ہیں کہ پاکستان میں انتخابی دھاندلی کا الزام لگ رہا ہے کئی جماعتوں نے احتجاج اور ہر طالبی کیا ہے پاکستان کے کوئٹا سمیت بلوچستان بھر میں مبیرہ انتخابی دھاندلیوں کے خلاف دس سے زیادہ جماعتوں کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے صوبے کی کئی شہرائیں پانچ روز سے بند ہے چار قوم پرست جماعتوں کے اتحاد کی اپیل پر کوئٹا سمیت صوبے بھر میں شٹر ڈاؤن ہر طالب کی جاری ہے بلوچستان اسمبلی کی اکاون میں سے تیس سے زیادہ اور قومی اسمبلی کی سولہ میں سے نصف کے نتائج کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے بلوچستان کی چار قوم پرست جماعتوں نیشنل پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی پسطنخہ ملی عوامی پارٹی اور ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی نے مبینہ طور پر انتخابی دھاندلیوں کے خلاف اتحاد کر لیا ہے ان قوم پرست جناعتوں کی جانب سے کوئٹا کے ڈسٹرک ریٹرنگ افسر کے دفتر کے باہر نو فروری سے دھرنا جاری ہے چار جماعتی اتحاد نے منگل کو شٹر ڈاؤن ہر طالب کی کال دی تھی جس پر صوبائی راجدانی کوئٹا میں شٹر ڈاؤن ہر طالب ہوئی ہے شہر کی تقریباً تمام چھوٹی بڑی مارکتیں اور کاروباری مراکز بند رہے ہیں آئے رہے دن بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے جی ہاں امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے صاف طور سے کہا ہے اور اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ غزہ میں مرنے والوں میں یعنی آپ جانتے ہیں کہ تقریباً تیس بتیس ہزار کا تو آقڑا خود اخبار پیش کر رہے ہیں خبریں پیش کر رہی ہیں تو جتنے بھی مرے ہیں غزہ میں تو امریکہ صدر جو بائیڈن نے خود اس بات کو ایکسپٹ کیا ہے کہ مرنے والوں میں بڑی تعداد بے گناہ شہریوں اور معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کی ہے امریکہ صدر نے کہا کہ اسرائیل کو حماس کے آخری گرد رفع پر جہاں تیرہ لاکھ لوگ پناہ لئے اس وقت تک ایک مکمل پیمانے کا حملہ نہیں کرنا چاہئے جب تک اس کے پاس وہاں موجود عام شہریوں کی حفاظت کا کوئی منصوبہ موجود نہ ہو الاربیہ کی رپورٹ کے مطابق اردن کے شاہ عبداللہ دوئیم کا وائٹ ہاؤس میں اس بارے میں مذاکرات کے لئے امریکہ صدر نے خیر مقدم کیا ہے اردن کے فرمراوہ شاہ عبداللہ دوئیم سے ملقات میں امریکہ صدر نے اعتراف کیا کہ غزہ میں جان سہاد دھونے والے بڑی تعداد میں بے گناہ شہری اور بچے ہیں انہوں نے بتایا کہ غزہ میں چھ ہفتوں کی جنگ بندی معاہدے کے لئے کام جاری ہے امریکہ صدر نے پیر کے روزی اعلان کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں ہر بے گناہ زندگی کا نقصان ایک علمیہ ہے کہ غزہ میں مہینوں سے جاری جنگ کو کس طرح ختم کیا جائے اور آئندہ کے لئے لائے ہے عمل کے بارے میں کس طرح منصوب عبد نہیں کی جائے ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ اب اسرائیل آتنک وادی ہے یہ دنیا ماننے لگی ہے بلکہ بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ امریکہ میں اسرائیل کے خلاف آندولن مظاہرے ہو رہے ہیں امریکہ کے مشہور شہر نیویارک میں گزرش تکل ہزاروں لوگوں نے بین الاقبامی عدالت انصاف میں نسل گشی کا مقدمہ چلانے اور غزہ کی پٹی کے جنوب میں واقع شہر رفا پر اسرائیل کے حملوں کے خلاف زوردار احتجاج کیا ہے آپ کا پرسنل ڈاکٹر ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو شگر ہے بینہ انگریزی دیوائی بینہ پریز کہ آپ کا شگر ختم ہو جاتا ہے بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو نسو گدر جوڑو گدر گٹیا بھائی ابھی کانٹیکٹ آئی رادر بڑی خبر آ رہی ہے جہاں یوروپی یونین کے خارجہ پولیسی کے سربراہ جوزپ بورل کا ایک بڑا بیان آیا ہے انہوں نے مطالبہ کیا ہے یعنی بہت صحیح بات ہے کہ اگر امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ازرائیل بھی ظلم کر رہا ہے اور ازرائیل نے ایسا نہیں کرنا چاہیے وہ نہیں کرنا چاہیے اور امریکہ کے صدر اس بات کو قبول کر رہے ہیں کہ بے گناہ شہری اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے زیادہ مرے ہیں تو اگر لگ رہا ہے امریکہ کو تو پھر امریکہ مکاری نہ کرے دوغلاپن نہ کرے جھوٹی بات نہ کرے ایک طرف امریکہ ازرائیل کو روکنے کی صرف باتیں کر رہا ہے اور دوسری طرف امریکہ اس کو ہتیار بھی دے رہا ہے تو جوزب بوریل نے ڈیمان کیا ہے کہ امریکہ اور دوسرے جتنے بھی اتحادی اتحادی ہے گڑ بندن میں شامل ہے ان تمام ملکوں کو چاہیے کہ وہ ازرائیل کے مدد کرنا ازرائیل کو ہتیار دینا بند کر دیں کیونکہ ان کے ہی بھیجے ہوئے ہتیار اسے بہت زیادہ ازرائیل تباہی مچا رہا ہے اور معصوم بے قصور لوگوں کو بچوں کو عورتوں کو مار رہا ہے جوزب نے یہ مطالبہ پیر کے روز کیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ہالنڈ کی ایک مقامی عدالت نے انسانی حقوق گروپوں کی استدعا پر ہالنڈ کی حکومت کو حکم دیا ہے کہ وہ جنگی تیاروں کے فازل پرزوں کی فراہمی روک دے ہالنڈ ازرائیل کے لیے امریکی ساختہ جنگی بمباری تیاری ایف تھرٹی فائی تیاروں کے فازل پرزے ازرائیل کو فراہمی کرتا ہے یعنی یہ بہت صحیح بات ہے اور پوری دنیا نے ابھی اپیل کرنا چاہیے کہ مکاری اور غداری نہ کرو بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ازرائیل کو ہتیار دینا بند کرو ازرائیل کے مدد کرنا بند کرو مردانہ طاقت حاصل کرے بہتر گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹیے دوارہ حکیمیا کو خاصے کانٹیکٹ کریں جو کی پیچھتر سالوں سے حکمت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں میں درد گردوں میں پتری شوور خجری لیکیوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے ابھی کانٹیکٹ ہربل سپر لے کر آیا سمراد گولڈ کٹ جو کی مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ہے ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے جو شرخوش میں اضافہ ہوتا ہے نسو کی کمدوری دور ہوتی ہے اگر آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیشہ بھی دیش میں کہیں بھی تو ہمارے دیو اس کی نمبر پر کانٹیکٹ کریں آئی ناظرین بڑی خبر آ رہی جہاں امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے خبر آ رہی ہے کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ازرائیل کے وزیر آزم جسے میں آتنگوازی کہتا ہوں دنیا کے سب سے بڑا ٹیرسٹ کہتا ہوں بجامی نیتنیاہو کہ دوران گالی دی ہے غزہ میں ازرائیلی وزیر آزم کی فوجی مہم سے امریکہ صدر جو بائیڈن پریشان ہے اپنے نیجو گفتگو کے دوران نیتنیاہو کو گالی انہوں نے دی برطانی نیوز چینل اسکائنیوز کے مطابق دو طرفہ گفتگو کے دوران امریکہ صدر بائیڈن نے نیتنیاہو سے اتنے تنگ آگئے کہ نیتنیاہو کو گالی دے دی صدر جو بائیڈن اسرائیل کو غزہ میں فائر بندی پر آمدہ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں لیکن نیتنیاہو نے ان کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا غزہ میں تیس ہزار اٹھائیس ہزار کے قریب فلسطینی قتل کیے جا چکے ہیں امریکی قومی سلامتی کونسل نے جو بائیڈن کی جانب سے نیتنیاہو کو گالی دینے کے خبر کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ دونوں نے بعض امور پر دونوں کے بعض امر پر اختلافات ضرور ہے لیکن دونوں کی دوستی کئی دہائیاں پرانی ہیں اور دونوں عوام کے سامنے اور نجی طور پر ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں خیر جو بھی ہو نیتنیاہو کو گالی دینا خود گالی کی بھی بے عزتی ہے آئی راضی آخری بڑی خبر اس وقت پاکستان سے ہی آ رہی ہے جی ہاں بتا جا رہا ہے برشتر گوھر علی خان کا بڑا بیان آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے ایک سو اسی سیٹے جی تھی جمعیرات تک وزیر آزم کے لیے ہم نام کا اعلان کریں گے اس طریقے سے سامنے بات آ رہی ہے وہی بار مسلمی لیگ نون یعنی نواز شریف نواز شریف کی پارٹی کہتی ہے کہ نواز شریف اب بھی چوتھی مرتبہ وزارت عزمہ کے اہدے کے امیدوار ہیں اور خبریں تو یہ بھی ہے کہ انتخابی نتیجوں کے خلاف پاکستان کے مختلف شہروں میں احتجاج اور مظاہرے ہو رہے ہیں یعنی پاکستان کا ماحول اس وقت خراب ہے عمران خان نے علی امین کو وزیر علی خیبر پختونخوا نامزد کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے سابق وفاقی وزیر علی امین کو خیبر پختونخوا کے وزیر علی کے اہدے کے لیے نامزد کر دیا ہے منگل کو بانی پی ٹی آئی عمران خان نے ڈیرہ اسماعیل خان سے منتخب ہونے والے امیدوار علی امین کے نامزدگی کا اعلان اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کیا ہے خیر پاکستان میں جو انتخاب ہوئے ہیں اس انتخاب کو لے کر کافی ہنگامہ فیلحال ہو رہا ہے بھر ڈیالہ بھر first جیل شاید رب رنی ڈیال 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 گفتگو میں ڈیال ڈیال موسیقی